اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آر چینل تو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت بچوں کے فروگ کے ڈیزائن ہے یہ ایسے فروگ ڈیزائن ہے جو آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں سب سے پہلا ڈیزائن ہمارے پاس یہ ہے یہ ہمارے پاس رینبو کلر ملٹی کلر کی فروگ ہے پلیک اس کی ہم نے پیٹی رکھی ہے اور اس کے اپر ڈیفرنٹ کلرز کی ہم نے فیلز اٹیج کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی پیٹی ہے پیٹی پہ ہم نے دو لائنز لگائی ہیں وی میں اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا ڈیزائن ہے جو بہت ہی کم پیسو میں بن جاتا ہے ہمارے پاس بہت سے کپڑے ہم بہت سے سوٹ لیتے ہیں اس کا ڈیفرنٹ کلرز کی ٹراؤزر دیتے ہیں اس کے اندر سے ایک ایک پٹی بچے اور ہم اس طرح کا فیلز لگا کے فروگ بنائے اور بچیوں کو پہنا بھی اتنا خوبصورت لگتا ہے وہ آپ اس کی پیٹی دیکھیں دھیان سے اور اس کے بازو جو ہے نا وہ ہم نے ہاف رکھیں اور اس کے آگے ہم نے لاسٹک لگا دیا ہے تاکہ بیلون سلیفز ٹائپ لکھ آئے اور یہ پینسز فیری ٹائپ فروگ لگے اب آپ اس کی کلوز سے بھی لکھ دیکھ لیں اب اس کی بیک بیک پہ ہم نے کٹ دیا اور ایک ڈیچ پٹن اٹیچ کیا ہے اور وہی فریلز ہم نے جیسے ہی سیکونس میں فرنٹ پہ لگائیں تھی اسی طرح ہم نے جو ہے وہ بیک پہ بھی اور اس کا فلیر بھی ہم نے اتنا رکھے اور ان فریلز کا اگر ہم ایک فریلز اس کا جو گہ رہا ہوگا وہ اگر فریلز سے ڈبل ہوگا نیکس ہمارے پاس یہ پینک کلر کا ڈریس ہے فروگ ہے یہ پلین پینک کلر کی اس کو ہم نے سٹائل کیا ہے ڈیزائن کیا ہے گولڈن کلر کی اس کو ہم تاری والی لیس بھی کہتے ہیں ہم نے اس کی پیٹی ایسے ڈیزائن کیا کہ پہلے ہم نے اس کا گلہ گولڈ رکھا ہے اس کے سینٹر میں جو ہے وہ ہم نے لیس لگائی ہے اور اس کی پیٹی کو آدھا کر کے ہم نے ترچھے میں چنٹے ہیں پیٹی کو پہلے ہم نے آدھا کی اور اس کی وٹھ میں ہم نے چنٹے ڈالی ہیں اس کے بازوں ہم نے امریلا ہلکے سے بنائی ہے اور یہ اس کی لک آپ ایک دفعہ دیکھ لیں جی تو یہ اس کی نیچے تک لک ہے نیچے ہم نے اس کے گھرے پہ چنٹوں والی فروک ہے اس پہ بھی ہم نے وہی لیس لگائی ہے بازوں کے بھی وہی لیس لگائی ہے آپ اس کی لک دیکھنے تاکہ آپ کو ساری ریٹیلز جو ہیں وہ پتہ لگ جائیں اب اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بھی اس کا پلین ہے پلین ہم نے سوڈنا ہے اس کے ٹراؤزر کے اپس ٹرائی ٹراؤزر رکھا ہے اور وہی لیس جو ہم نے فروک پہ لگائی تھی وہی اس کے پہنچے پہ لگا دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بہت خوبصورت لگ رہا ہے چلے جی اب نیکس ڈریس کے طرف چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹوپیس ڈریس تھا پرینٹڈ شرٹ تھی ٹراؤزر پلین تھا ہم نے شرٹ پلین کر دیا پرینٹڈ ٹراؤزر کر دیا جو ٹراؤزر کا کپڑا تھا وہ ہم نے گلے پہ لگایا ہے وی میں اس کی پٹی لگائی ہے اور ایسے دونوں سائٹس کے اوپر وی بنائی ہیں پٹی کے دونوں سائٹس کے اوپر وی بنائی ہیں اور ایسے ہی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہم نے پرینٹڈ پٹیاں اٹیچ کی ہیں بازو اس کے لاسٹک والے ہی بنائی ہیں اوپر کندے پہ بھی تو اسے چونٹے دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بازو ایسے ہیں اب آپ کلوز سے بھی اس کی لک دیکھ لیں تاکہ آپ کو سائیڈ ڈیٹیلز اس کی سمجھ آجائے ہیں ان کے پٹیاں ہم نے اس طرح لگائی ہیں پلین کے اوپر پرنٹڈ پٹیاں تاکہ پرومیرنٹ ہو اور اس کے جو ہے وہ کٹ ہے یہ کٹ پورا کھولتا ہے لیکن ہم نے اس کو صرف اتنا ہی کھولا اور اس کے اوپر بٹنز بھی اٹیچ کی ہیں یہ اس کی بیک ہے بیک بلکل سادھی ہے یہ بند چاکو والی فروگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک بلکل سادھی آگی لوگ اس کے آپ دیکھ لیں ہم نے ٹراؤزر اس کا پرنٹڈ رکھا ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا کھولا رکھا ہے ہم نے اس کا ٹراؤزر اور ٹراؤزر کے نیچے جو ہے نا وہ ہم نے شرٹ پلین کپڑے کی جو ہم نے بنائی تھی اس کی تھوڑی تھوڑی چونٹے دے کے نیچے فل لگا دیئے اس سے اس کی بہت خوبصورت لک آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حسین لگ رہا ہے اور یہ ایسے ڈریسز ہیں انہیں بہت ہی کم پیسوں میں بن جائیں گے بہت ریزنیبل ہائیں آپ اس کی فل لک دیکھ لیں نیچے سے اوپر تک تاکہ آپ کو ٹراؤزر کی شیئر بھی بتا لگ جائے کس شیئر میں بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں لاسٹ ریسٹ ہے وہ ہمارے پاس پنک کلر کی فراؤگ ہے اس کو ہم نے ریزائن کیا ہے سلور کلر کی زگ زگ کنگری کے ساتھ سب سے پہلے اس کی پیٹی ہے پیٹی کے اوپر ہم نے میررڈ اٹیج کیا ہے ٹرینڈم ہم نے میررز اٹیج کیا ہے سلور کلر کے فرس فرل پہ ہم نے وہ زگ زگ کنگری لگاتی اسی طرح ہم نے سیکنڈ فرل پہ بھی زگ زگ کنگری لگائی ہے اور آپ اس کی لک دیکھیں کتنی خوبصورت آ رہی ہے ساری فرلز پہ ہم نے زگ زگ کنگری لگائی ہے تین فرلز والا فراؤگ ہے اینڈ پہ بھی ہم نے اس کے یہ زگ زگ کنگری اٹیج کی ہے یہ آپ اس کی لکھ دیکھیں چیک کریں ذرا ٹھیک ہے اب اس کی بیک ہے بیک پہ بلکل بیک پہ ہم نے شیشے اٹیش نے کیے صرف فرلز کے اوپر ہم نے وہ زگزگ انگری اٹیش کیا ہے اور بیلٹ بھی ہم نے اٹیش کیا ہے تاکہ فٹنگ فروگ کی فٹنگ کے لیے بازو اس کی بلکل سمپل ہے اس کا ٹراؤزر ہم نے بلکل پلین رکھا ہے اور آپ اس کی لکھ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو یہ بیڈیو بہت پسند آئے گی ہم نے بہت پسند آئے گی